اعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مطمئن سامین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اہل فاطمہ رضی اللہ عنہ کی آخری وسیعت کیا تھی اور فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعالی وآلہ 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 وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاللی بیٹی تھی ہم بات کرتی ہیں سیدہ طیبہ فاطحرہ فاطمت و زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بے شمار فضائل کی حامل ہیں آپ خاتون جنت ہیں جنت پہ تمام جنتی خواتین عالم کی سردار ہیں سلطان دوالم فخر موجودات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی لالڈی سے افزادی ہیں اگرچہ آپ چاروں بیٹیوں میں سب سے چھوٹی تھی لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی سب سے زیادہ حق تار آپ ٹھیری آپ کی ولادت با سعادت نبوت سے پانچ سال قبل ہوئی ام الممین حر ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی والدہ محترمہ ہیں اور انہوں نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے فیضان اقتر سے آپ کے کردار کو بلندیوں پر پہنچا دیا تھا بیٹی کی حیثیت سے بیوی کی حیثیت سے ماں کے کردار کی حیثیت سے انسانی سرفرازی کے لحاظ سے آپ اپنی مثال آپ دی آپ فقر و درویشی استغناء اور سخاوت میں اپنی مثال آپ دی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی صفات حسنہ کا پیکر دی اپنے ابباجان کے کردار کی احسن تنویر بھی تھی صورت بھی تھی خاص طور پر آپ نے خواتین اسلام کے لیے جو عصوہ حسنہ پیش کیا اس کی مثال تو ملتی ہی نہیں ہے حالانکہ آپ مشکیزے میں پانی خود لاتی جس سے سینے اور کندوں پر نشانات پڑ جاتے گھر کے سارے کام آپ خود کیا کرتی تھی چکی اس حالت میں پیستی تھی کہ گود میں حرد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندے پر حرد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ چکی پیس رہی ہے اور زبان پر قرآن حکیم کی تلاوہ جاری ہے تین تین دن فاقے سے گزرتے مگر کبھی شکایت کا ایک لفظ بھی زبان پر آپ کے نہ آیا جو ہی وقت ملتا آپ مسلح پر کھڑی ہو جاتی اور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشکول ہو جاتی آپ کی عبادت کا تو یہ معمول تھا کہ آپ تمام تمام رات مسلح پر عبادت میں گزار دیتی صبح کی ازان ہوتی تو فرماتی خدا یا تیری بندی عبادت کا حق ہی ادا نہیں کر پائی کیونکہ تیری تو رات ہی بڑی مختصر ہے ایک خاتون میں جس قدر خوبیاں ہونی چاہیے وہ سب آپ کی ذات میں موجود تھی حضرت فاطمہ ترزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام ہے آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحب زادی تھی اور تمام مقارم اخلاق و فضائل اور اصاف آپ پر ختم ہو گئے تھے آپ کی والدہ محترمہ حضرت ختیجہ بن خولد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی آپ سیدہ خواتین عالم اور سردار النساء اہل جنت ہیں آپ کے القاب، زہرہ، طاہرہ، متہرہ، زاکیہ، رازیہ، مرزیہ اور بطول بھی ہیں حضرت فاطمہ ترزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کیا کرتی تھی بچپنی سے حضرت فاطمہ ترزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں بہت زیادہ مطاند، سادگی اور سنجیدگی تھی آپ کا دل کھیل میں لگتا ہی نہیں تھا آپ کہیں آنا جانا پسند کم ہی فرمایا کرتی تھی ہمیشہ اپنی والدہ محتمہ کے پاس بیٹھی رہتی اپنی سادگی اور استغناء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ کو ملا تھا اسی وجہ سے آپ کے بطول لقب سے آپ کو یاد فرمایا جاتا ہے چونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صورت اور سیرت میں بھی بہت مشابہ تھی اس لحاظ سے آپ کا لقب زاکیہ اور رازیہ بھی قرار دیا ایک مرتبہ کیا ہوا؟ کہ کہیں سے کچھ درم بطور توفہ آپ کو نظر کیے گئے تو آپ نے کہا کیا آپ نے سارے کے سارے دنہ مغربہ مساکین اور ضرورت مندوں میں تقسیم کروا دئیے جب گھر میں روٹی کے لئے ایک چکی آٹا بھی نہ تھا آپ نے وہ ساری چیزیں ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی اور گھر میں واپس آگی جب خاتمہ نے بتایا تو کہنے لگی خیر کوئی بات نہیں اللہ رازیہ کہا اور رحیم بھی ہیں وہ سب کوئی دینے والا ہے پھر یہ ہوا کہ اللہ تبارک وطاللہ کوئی نہ کوئی سباب بنا دے گا یہ عقیدت تھا آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کے کائنات اور اللہ کی محبوب ترین ہستی ہیں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین ہستی کون ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوشنودی رضا اور ناراضگی کو اپنی پیاری بیٹی کی خوشنودی رضا اور نراضی سے مشروع کر دیا اور فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے اس کو غزمناک کیا اس نے گویا مجھے غزمناک کیا سعی بخاری متفقالی میں گی روایت موجود ہیں مطمئن سامین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت فرماتی تھی آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا بہت صدمہ ہوا تمام قطب سیرت میں اس بات میں متفق ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً چھ ماہ بعد آپ بھی اس دنیا سے چلے گئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسکراتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو اتنا صدمہ ہوا کہ آپ بھی زیادہ عرصہ حیات نہ رہ سکی اور تین نمزان مبارک گیارہ ہجری کو انتیس سال کے عمر میں آپ بھی اس دنیا سے پردہ فرما گی وفات سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائیا اور فرمایا وسیعت جو ان کی تھی وہی ہے کہ میرا جنازہ لے جاتے وقت اور تدفین کے وقت پردے کا پورا پورا لحاظ رکھنا اور سوائے اپنی اور میرے شہر کے کسی اور سے میرے غسل میں مدد لینے میں کوئی امداد مت کرنا تدفین کے وقت زیادہ حجوم بھی نہ ہونے دینا اور سوائے میرے اور آپ کے میرے شوہر اور آپ کے علاوہ میرے نزیق اور کوئی بھی نہ ہے اور میری تدفین ایسے ہی کرنا جنازے میں بہت کم لوگوں کو شرکت کا موقع ملا کیونکہ آپ کی وفات رات کے وقت ہوئی حضور نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی وسیعت کے مطابق رات کو ہی آپ کو دفن کیا نماز جنازہ حضور نبی کرنے کے وقت پڑھائی اور آپ دار اکیل کے گوشہ میں مدفن ہوئی آپ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نصب چلا حضرت جابی بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ماہ کی اولاد کا ایک باپ ہوتا ہے اسبہ ہوتا ہے جس کی طرف سے وہ منصوب ہوتی ہے سوائے فاطمہ کے کہ فاطمہ کے بیٹوں میں میں ہی ان کا ولی اور میں ہی ان کا نصب ہوں امام حکم مطم سامین یہ تھی حفاظ مطمہ ظاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال صیرت اور بے مثال واقعات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے جگر کا ٹکڑا کھا ہے اور یہ وسیعہ دیکھیں یہ نصیحہ دیکھیں کہ آپ نے مرنے سے پہلے اپنی وفا سے پہلے یہ بتا دیا تھا کہ میری جو تدفین کا انتظام ہے یا دفنانے کا انتظام ہے وہ رات کے وقت کرنا تاکہ کسی غیر آدمی کی نظر بھی مجھ پہ نہ بڑھ اتنا زیادہ لحاظ اور خیار رکھا تھا آپ نے اپنی وفا سے پہلے بھی تو مطم سامین ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ جو بھی میرے یہ سامین ویڈیو سن لے ہیں دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی سیرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرور اپنا رکی کوشش کریں کیونکہ آپ ہی کی زندگی خواتین کے لئے مشہ لے راہے اور آپ ہی کی وجہ سے انسان کو دنیا اور آخر میں کامیابی اور سرخوری مل سکتی ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹی تھی لیکن سب سے لالی اور پیاری بیٹی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے زیادہ عرصے تک آپ زندہ نہ رہیں اور کہا جاتا ہے کہ چھے ماہ بعد آپ بھی اس دنیا سے چلی گئیں اور آپ کے جانے کے بعد لوگوں کو بہت صدمہ ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ جا ملیں